السلام علیکم ٹیکنالوجین کے ساتھ میں ہوں شاہرسول دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انبوکس کرنے جا رہے ہیں سیمسنگ گلیکسی ایم فیفٹی ون کو اس کو آج ہم انبوکس کریں گے اور جس طرح ٹیکنالوجین کی انبوکسنگ آپ کو ملتی ہے کک انبوکسنگ ہوگی اور اس کے بعد میں بیچ میں تھوڑی دیر ویڈیو کو روک کے اس فون کو استعمال کروں گا تقریباً کوئی پچیس منٹ آدھا گھنٹا اس کے بعد جو انیشل ریویو ہوگا میرا اس فون کے بارے میں وہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو دوں گا تاکہ آپ لوگ فیصلہ کر پائیں کہ یہ آپ نے پرچیس کرنا ہے یا نہیں کرنا دوستو میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں یہ جو فون ہے سیمسنگ گلیکسی ایم فیفٹی ون یہ دراز پر لانچ ہوا ہے میں نے بھی دراز سے ہی آرڈر کیا ہے ساٹھ ہزار روپے کا کوئی ان کا ایک ٹسکاونٹڈ پرائز بتا رہے ہیں وہاں پر ساٹھ ہزار روپے کا یہ آٹھ جی بریم ایک ایک ٹھائی جو بلٹن سٹوریج وائٹ کلر ہے جس کو آج ہم ان باکس کریں گے تو چلتے اس کو ان باکس کرتے ہیں دیکھتے ہیں کس طرح کا ان باکسنگ اسپیرینس ہمارا رہے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس باکس ہے سیمسنگ گلیکسی ایم فیفٹی ون کا اور یہ پہلی دفع ہوگا کہ میں کسی فون کی ان باکسنگ کے وقت اس کے باکس سے پہلے اس کے جو پیکیجنگ ہے جو اس کا جو ریپر ہے جس میں وہ ریپ کیا گیا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا اس کے ریپر میں آپ دیکھیں گے اگر غور سے یہاں پہ آپ کو دراز پرنٹ ہوگوا نظر آئے گا میرا پہلا ایکسپیرینس ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی فون پر دراز پرنٹ ہوگا ہے کسی فون کے پیکیجنگ کے اوپر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دراز پر لانچ ہوا ہے اور اس سے یہ بات بھی کہیں کہیں واضح ہو رہی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ فون آف لائن مارکٹ میں بھی لانچ نہ ہوا مجھے نہیں پتا کمپنی کیا سٹریٹیجی ہے کیوں اس طرح ہوا ہے یا کیا ان کا کانٹریکٹ ہوا ہے دراز کے ساتھ لیکن لگتا کچھ اس طرح ہی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ مجھے ایک سیل بھی نظر آ رہی ہے دراز کی تو یہ بھی ابھی میں آپ کو واضح کر کے دکھاؤں گا اورال بوکس کی بات کریں تو فرنٹ پہ یہاں پہ آپ کو ایم ون کی یہاں پہ تصویر ملتی ہے ایم فیفٹی ون لکھا گیا ہے اور یہاں پہ کچھ ڈیٹیلز ہیں جو لکھا گیا ہے کہ یہ آٹھ جی بی رہا مرکسوٹہ جی بلٹن سٹوریج والا ویریانٹ ہے وائٹ کلر یہاں پہ بتایا گیا ہے تو اس کو ان باکس کرتے ہیں دوستو دوستو باکس کو اوپن کرتے ہی ہمیں یہ پیکٹ ملتا ہے اور یہ جو پیکٹ ہے اس کو اگر ہم باہر نکالتے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ملتی ہیں ہیں یہ ہمارے پاس سم انجیکٹنگ ٹول ملتی ہے اور اس کے بعد یہ بہت پتلا ہے تو دیفنیٹلی اس میں بیک کورن نہیں ہے جہاں بیک کورن نہیں ہے اور یہ ہمارے پاس کچھ پیپر ورک ہے جس میں وارانٹی ڈیٹیلز وغیرہ اور یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں اس کے بعد دوستو ہمیں یہ آئی ایم یہ ڈیٹیلز مل جاتی ہیں جو اس میں ملتی ہے اور اس کے بعد ہمیں ہمارا فون ملتا ہے فون کے اوپر یہ جو ریپر ہے اس میں لکھا کیا ہے کہ انفینیٹی اور ڈسپلی کارڈ کیمرہ اور سات ہزار ایم ایچ کی ایک بیٹری اس میں سات ہزار ایم ایچ کی ایک بڑی بیٹری ہمیں ملتی ہے جو اس کا مطلب بہت زیادہ امپریسیف پوائنٹ ہوگا میں سمجھتا ہوں دوستو فون کو باہر نکالتے ہیں اس ریپر میں سے اور یہ میں نے اس کو باہر نکال دیا اب میں اس کو پاور آن کر لیتا ہوں فون کو اور جب تک یہ پاور آن ہوگا اس کو ہمیں ایک طرف رکھ لیتا ہے اس کے بعد آتے ہیں دیگر باکس کانٹینٹ میں دوستو یہاں پہ ہمیں ملتا ہے چارجر اور یہ ہمارے پاس جو چارجر ہے اس میں یہ امبوز ہوا ہے سوپر فاسٹ چارجنگ یہاں پہ لکھی گئی ہے اور یہاں پہ کچھ ڈیٹیلز ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹوانٹی فائی وارٹ میکسیم جو فاسٹ چارج یہ سپورٹ کرتا ہے تو یہ تو ہو گیا اس کے چارجنگ اس کے بعد ہی ہمیں ٹائپ سی کی کی بھی مل جاتی ہے دیفنیٹلی فون کو چارج کرنے کے لیے اور ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے دوستو اب آپ لوگوں نے یہ انبوکسنگ ایک ایک ایکسپیرینس لیا اس فون کا ہم لوگ نے دیکھا باکس کے اندر ہمیں کیا کا کانٹینٹس مل جاتے ہیں اور کس طرح کا ہمیں یہ پیکچنگ دی گئی ہے اب میں اس فون کو تھوڑی دیر استعمال کی ہے اور اپنا اب تک کا جو استعمال کا ایکسپیرینس ہے یہ پچیس منٹ آدھے گھنٹے کا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں سب سے پہلی بات دوستو جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ اس فون کے اندر میں سات ہزار امیج کی ایک بڑی بیٹری ملتی ہے لیکن یقین جانے مجھے اس کو ہولڈ کرتے بلکل بھی پتا نہیں چل رہا کس کے اندر سات ہزار امیج کی بیٹری ہے ممکن ہے کہ اس کا جو بیک پینل ہے وہ چونکہ پلاسٹک کا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو دوستو یہاں پہ سیمسنگ نے بہت زبردست طریقے سے مینج کیا ہے اس فون کے ویڈ بیلنس کو لٹرلی مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ میرے ہاتھ میں ایک سات ہزار امیج بیٹری والا فون ہے یہ بات بہت اچھی ہے لیکن ایک چیز کہ یہ فون تھوڑا سا تھک ہے سپیشلی اگر ہم بات کرتے ہیں سیمسنگ گلیکسی اے سیونٹی ون کے مقابلے میں تو یہ فون جو ہے یہ اس کے مقابلے میں تھوڑا سا تھک ہے لیکن ایک اور اچھی بات یہ کہ یہاں پہ کیمرہ بمز بلکل بھی نہیں ہے بلکل کیمرہ بمز کو ختم کر دیا گیا ہے یہ چیز اس کی بہت اچھی ہے اور دوستو فون جو ہے اس کی جو بیلٹ ہے وہ پلاسٹک کی ہے اور پلاسٹک کی بیلٹ ہے یہاں پہ اور کوئی مطبع کہ محنت نہیں کی گئی زیادہ تر بیلٹ پہ اور اس سے ایک اور جو افسوسناک بات یہ ہے افسردہ کر دینے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آؤٹ آف دو بوکس ہمیں بیک کور بھی نہیں ملتا تو آپ کو فورن بیک کور کا انتظام اس کا کرنا ہوگا یا بیک پہ کوئی آپ کو پروٹیکشن وغیرہ جو ہے اس پر لگانی ہوگی ورنہ دیفنیٹلی یہاں پہ جو سکریچز ہیں وہ پڑ جائیں گے اور آپ کا فون خراب ہو سکتا ہے دوستو یہ کیر آپ کو فوری طور پر کرنی ہوگی فون کو انبوکس کرتے ہی جو سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز جس نے مجھے بہت زیادہ امپریس کیا وہ اس فون کا ڈسپلی ہے آپ یقین جانے اتنا زبردست ڈسپلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس پرائس رینج کے اندر مجھے نہیں یاد کہ کسی فون میں اتنا زبردست ڈسپلی ہوگا یقین جانے مطلب سیمسنگ کے ڈسپلی ہم ہمیشہ سے کہتے آئیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے تو یہ بات یہاں پہ پروف ہوتی ہے اور میں آپ کوئی چیز بتاؤں مجھے مطلب پہلی نظر میں لگا ہی نہیں کہ میرے ہاتھ میں کوئی میڈرینج فون ہے جب اس کا میں نے ڈسپلی دیکھا اس کے بیزلز دیکھے کافی لو بیزلز ہیں کافی لو بیزلز ہیں کافی تھن اس کے جو ہے نا وہ نوچ اور جو ہیڈ ہے وہ ہے کافی تھن اس کی نوچ اور ہیڈ کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور ڈسپلی کے ویوئنگ اینگلز ڈسپلی کے کلرز اوورال ڈسپلی کا ریزلٹ بہت زبردست ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں دوستو یہ ایک سوپر ایمولیڈ پلس ڈسپلی ہے سنسنگ کرتا ہے جو اس میں لگایا گیا ہے جو کہ کافی تھن ہوتا ہے اگر ہم ڈسپلی کی بات کرے ہیں اس کے مقابلے میں یہ بہت تھن بہت بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے اب چونکہ بہت پتلا ہوتا ہے تو یہ جو بیٹری ہے یہ اور زیادہ کم کنزیوم کرتا ہے تو یہ ایک اچھی بات اس ڈسپلی کی ہے تو یعنی کہ یہاں پہ جو سات ہزار ایمیج بیٹری ہے وہ تو بہت زبردست بیک اپ دینے والی ہے اس میں کوئی شکوالی بات ہی نہیں ہے اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستو یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے سپیکر کی تو یہاں پہ ہمیں کوئی سٹیڈیو سپیکر نہیں ملتے یہاں پہ ایک سنگل سپیکر ہے جو نیچے کی طرف دیا گیا اور اس کی کالیٹی بھی ٹھیک ہے مطلب بہت زیادہ اچھی کالیٹی مطلب جتنی تعریف ہے میں نے اس کی ڈسپلی کی کی ہے اتنی میں اس کی سپیکر کی نہیں کروں گا اس کا سپیکر اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے لیکن اچھا ہے بہتر اس پرائس رینج کے حساب سے ٹھیک ہے مطلب اوکے ہے ایکسیپٹیبل ہے مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے اچھا اس کا جو والیم ہے وہ کافی لاؤڈ ہے کافی بہتر ہے آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کے مطلب اچھا خاصا لاؤڈ سپیکر ہے اس کا اگر آپ کو اس کو استعمال کریں گا آپ کو اس کی سپیکر کی پرابلم سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کے علاوہ دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے ہارڈویر کی تو کالکم سنیپ ڈیگن سیون تھرٹی جی کا چپ سٹ ہمیں ملتا ہے جو کہ ایٹ نینو میٹر پر فیبریکیٹڈ ہے اور ایڈرینو سکس فن ایٹ کا جی پیو ہمیں یہاں پر مل جاتا ہے انڈرویڈ ٹین ہمیں ملتا ہے اگر دوستو اس کی پرفارمس کی بات کریں تو ابھی جو میں نے اس کو استعمال کیا یہ تو خیر ایک نارمل یوزیج ہے لیکن پھر بھی مجھے بہت سنیپی پرفارمس لگ رہی ہے اسپیشل یہ جو یو آئی ہے یہ واقعی بہت اچھی آپٹیمائزڈ ہے اس یو آئی کو سیمسنگ نے واقعی بہت اچھا آپٹیمائز کیا ہے ابھی تک جو میرا ایکسپیرینس ہے مطلب اس سے پہلے میں نے جتنے بھی یو آئی جتنے بھی کمپنیز کے استعمال کیے ہم نے اس پرائیس سرینج میں بہت زارے فون ہیں جن کو ہم نے ان باکس کیا ہے مختلف کمپنیز کا شاومی کا کیا اوپو کا بھی کیا ریل میں گا بھی کیے ہیں تو ان تمام یو آئی سے میں کہوں گا کہ اس کا جو اپٹیمائزیشن ہے وہ واقعی بہت اچھا ہے اور چونکہ یو آئی اپٹیمائزڈ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ریم منیجمنٹ ہے اس پر بھی سیمسنگ نے بہت اچھا کام کی ہے اور ریم منیجمنٹ آپ کو بہت اچھی مل جاتی ہے اس کے علاوہ اس تو اگر ہم بات کرتے ہیں کیمراز کی تو میں آپ کو بتاؤں اس فون کے اندر جو ہمیں کیمراز ملتے ہیں وہ 64 میگا پکسل کا 1.8 اپرچر کا مین سنسر ہے اس کے ساتھ ہی 12 میگا پکسل کا 2.2 اپرچر کا الٹرا وائیڈ لنس ملتا ہے ہمیں 5 میگا پکسل کا ہی 2.4 اپرچر کا میکرو سنسر ملتا ہے اور 5 میگا پکسل کا ہی 2.4 اپرچر کا ڈیپ سنسر ملتا ہے 4 کے ویڈیو ریکارڈنگ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اور 1080p کی تو دیفنیٹلی کری سکتے ہیں فرنٹ پہ سیلفی کی بات کریں تو 32 میگا پکسل کا 2.0 اپرچر کا سنسر ہمیں ملتا ہے اس پہ بھی آپ 4 کے 30 فرم پر سیکنڈ اور 1080 کی 30 فرم پر سیکنڈ تک کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں دیفنیٹلی آپ سوچ رہوں گے کہ کیمراز کی پرفارمنس کیسی ہے تو میں آپ کو یہ کچھ سیمپلز دکھا رہا ہوں فرنٹ کیمراز بیک کیمراز کے بھی اور ساتھ میں فرنٹ کے بھی تو یہاں سے آپ کو جو میرا سٹوڈیو ہے اس پہ میں نے جتنی کیپچر کر سکتا تھا ریفرنس کے طور پر وہ میں نے ایمیجز کیپچر کی ہیں آپ کو ٹھیک سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس طرح پرفارمن کرتا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو اس وقت جو لائٹنگ کافی ہے یہاں پہ دو بڑی بڑی لائٹس یہاں لگی ہوئی ہیں اس کے علاوہ پیچھے بھی لائٹس تو لائٹنگ بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ پرفارمنس تو خیر اچھی ہے اس کی اور اس کے علاوہ جب آؤٹڈور پہ دیکھیں گے اور اس کی جو مین ریویو والی ویڈیو کی اس میں میں آپ کو صحیح سے بتا پاؤں گا کہ اس کی جو کیمراز پرفارمنس ہے وہ کس طرح ہے فون کی اوورال ڈائمنشن کی بات کریں تو یہ چوڑا فون ہے تھوڑا سا جو ڈائمنشن نے وہ چوڑی ہے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس پہ ویڈیوز بغیرہ دیکھیں گے یا گیمنگ کریں گے تو آپ کو اس میں بہت مزہ آئے گا جیسے ریال می کے ہم نے دیکھے تھوڑے سی نیرو ڈائمنشن ہوتی ہے ایک ہینڈی فون ہوتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے آپ کا دیکھیں انگلی نہیں جاری میری اس والے جو والا سائیڈ ہے اس تک نہیں جاری تو مجھے دونوں ہاتھوں سے فون کو یوز کرنا پڑے گا خاص طور پر جب میں اس پہ بیک کور لگا دوں گا تو پھر تو یہ اور زیادہ مشکل ہو جائے گا ایک ہاتھ سے استعمال کرنا اس کے علاوہ دوستو میں وائٹ کر کے بھی میں نے ڈسپلے کو دیکھا اور وائٹ کرنے کے بعد مجھے ویسے تو کوئی ایشو نہیں ہوا لیکن ایک ہلکا سا بلو سا ٹنٹ نظر آیا مجھے بہت لائٹ بلو ٹنٹ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو نوڈ بھی نہ کر پائیں اور میں ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ نئی بات نہیں ہے سیمسنگ کے ڈسپلے میں ہلکا سا یہ بلو ٹنٹ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کو ہم جا کے کنٹرول میں سیٹنگ میں جا کے بلو کلر کو ہم تھوڑا سا لائٹ کریں گے تو اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن نہ بھی کریں تو کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ ہمیں جو فنگر پرینٹ سنسر ہے وہ یہاں پہ سائیڈ ماؤنٹڈ rappteed دیا گیا ہے بٹن کے اندر ان سکرین فنگر پرینٹ سنسر جیسے سیمسنگ گلکسی اے ٹنٹی ون اس کو میں نے تھوڑا سا پڑنے کی بھی کوشش کی انٹرنٹ پہ کیوں گیا سیمسنگ نے ہمیں ان سکرین فنگر پرینٹ سنسر دیا گیا تھا اور یہاں پہ سائیڈ ماؤنٹڈ دیا گیا تھا تو سیمسنگ کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ چونک کے بیٹری کی وجہ سے فون بہت تھک ہو گیا ہے اب ڈسپلی کے اندر ہم اگر فنگرپنٹ سینڈر کو بھی ہم فٹ کرتے تو یہ اور زیادہ تھک کرنا پڑتا جس کی وجہ اس کا ڈیزائن بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا تو اس وجہ سے ہم نے آپ ایک فیزیکل سینسر سائٹ پہ دے دی ہے تو یہ ان کی جسٹیفیکیشن ہے سیمسنگ والوں کی اچھا مجھ سے اگر اس کی پرفارمس کی بات کریں جو سائیڈ مانٹڈ فنگرپرنٹ ہے تو یہ بہت اچھا کام کرتا ہے بلکہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ سیمسنگ کے بینڈ رینج میں جو انسکرین فنگرپرنٹ سینسر ہیں وہ تو بہت ہی بیکار ہے تو یہ فیزیکل سینسر میں کہوں گا کہ زیادہ اچھا ہے یہاں پر ایک ٹیپ سے ہی آپ کا جو فون ہے وہ انلوک ہو جاتا ہے اور فیس انلوک بھی یہاں بلکل ککل کام کرتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس کافی اپشن موجود ہیں لیکن ہم ان سب کو اگر ایک لائن میں رکھیں اور کمپنیز کے جو ساٹھ ہزار روپے کے پرائس رینج کے فون ہیں اور سیمسنگ گلیکسی ایم فیفٹی ون کو رکھیں تو ڈیفینیٹلی یہ واقعی بہت اچھا فون ہے مطبع ان تمام فون کے مقابلے میں اس کا ڈسپلے بہت اچھا ہے اس کی بیٹری بڑی ہے ہاں فاس چارجنگ کی سپورٹ یہاں پر تھوڑی سی آپ کو 25 وٹ کی دی گئی ہے جس میں اس بیٹری کو چارج کرنے میں آپ کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے اب کتنا لگتا ہے یہ تو خیر ٹیسٹ کر کے بتا چلے گا اس کے علاوہ دوستو ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اگر ہم اس کا کمپیرزن کرتے ہیں سیمسنگ گلیکسی اے سیونٹی ون کے ساتھ کیونکہ اس کی سپیسیفیکیشن اور اس کی سپیسیفیکیشن سیم ہیں اس کا ڈیزائن اور اس کا ڈیزائن بھی سیم ہے تو یہاں پہ دو بڑے ڈیفنسز ہیں جو ہمیں ملتے ہیں ایک انسکرین فنگرپنٹ سینسر نہیں ہے یہاں پہ سائٹ پہ دیا گیا ہے دوسرا یہاں پہ ہمیں سات ہزار ایمیج کی ایک بڑی بیٹری مل جاتی ہے لیکن اگر آپ مجھ سے اس کے کچھ ہیڈن چیزوں کے بارے میں بھی پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ دو اضافی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو یہاں پہ ہمیں چینجز ہمیں ملی ہیں ایک تو اس کا یہ کیمرہ ہو گیا کیمرہ بمس ختم ہو گئے یہ اس کے ٹھک ہونے کی وجہ سے یہ ایک چینج ہو گیا دوسرا نیٹورک ایگریگیشن کا جو فیچر ہے جو سامسنگ گلیکسی ایس 71 میں تھا وہ سامسنگ گلیکسی ایم 51 میں ہمیں نہیں دیا گیا تو دیفنیٹلی تھوڑا سا یہاں پہ پرائس کو مطلب ہے کہ کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے اچھا نیٹورک ایگریگیشن ہوتا ہے کیا اگر آپ کو نہیں بتا تو میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑے فائدے ہوتا ہے اگر آپ کسی ایسے ایریا میں جہاں پہ نیٹورک جو ہے وہ کم ہے تو وہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کی وہاں پہ کافی ہلپ کرتی ہے اور نیٹورک کو کور کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے بہت زیادہ بوسٹ تو نہیں ہو پائے گا نہ ہو سکتا ہے لیکن کافی ہد تک ہلپ کر لیتی ہے تو وہ چیز یہاں پہ مجھے میسنگ نظر آئی تو یہ دوستو اوورال انیشیل ریویو کہہ لے یا ایک پکر ریویو ہو گیا ہے سامسنگ گلیکسی ایم ففٹی ون کا لیکن ایک چیز اور آپ کو بتاؤں یہ اس کا ڈیٹیل یا فائنل ریویو نہیں ہے وہ ویڈیو آ گیا گی جب میں اس کو کچھ دن استعمال کرلوں گا ٹھیک ہے تو یہ سانا آپ لوگ سوچیں کہ جو میں نے کہہ دیا بس ٹھیک ہو گیا اور جو میں نے نہیں کہا وہ غلط ہو گیا تو اس کو جب میں یوز کروں گا پھر جو فائنل میرا اوپینین ہوگا وہ اس ڈیٹیل ریویو میں بتاؤں گا انیشیلی اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں دراز سے تو وہاں سے ساٹھ ہزار رویو کا ملے گا تھوڑا سا ویٹ کر لیں ہو سکتا ہے آف لائن مارکٹ میں آجا کوئی ڈسکاؤنٹ میں مل جائے مجھے نہیں لگتا کہ یہ آف لائن مارکٹ میں آجا تھانکیو سو مچ فور واشنگ آپ کیا سمجھتے ہیں سامسنگ گلیکسی ایم فیفٹی ون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس ڈیوائز کو پلیز نیچے کومنٹ سیکسن میں مجھے ضرور بتائیے گا پھر اس کو جو آپ کی سوالات ہوں گے یا آپ کی جو سیجیشنز ہوں گے اُٹھ کو کسی ایک ویڈیو میں ہم ڈسکس بھی کر لیں گے تھانکیو سو مچ فور واشنگ میل تہلیو ویڈیو میں اللہ حافظ